اسلام علیکم سیڈنٹس کیسے ہو آپ سب بیٹا لازٹ ٹائم ہم نے ایکسرسائز نمبر 1.3 کا کوششن نمبر 1 کیا تھا اور اس کے بعد اس کے کچھ اور کوششن کیے تھے اور وہ سارے کوششن ٹائپ 1 کے تھے آج ہم نے جو کوششن کرنا ہے بیٹا وہ ٹائپ 2 کا ہے اب ہم ٹائپ 2 کا کوششن سٹارٹ کرتے ہیں اب اس میں لائے رمانے رہی ہیں اب آپ کو ٹائپ 2 میں کچھ کنڈیشن اس طرح کی دکھائی دے رہی ہے 2x کے پلس 1 پلس 3 اوبر 2x کے پلس 1 ایکول ٹو 4 اب آپ دیکھو بیٹا اس کے اندر آپ کے پاس ایک فیکٹری کہلے ہو وہ کیا ہو رہا ہے ریپیٹ ہو رہا ہے اور جو ریپیٹیڈ فیکٹر ہے اس کو آپ سپوز کر لیں let consider that 2x کے پلس 1 ایکول ٹو وائی آپ کے پاس جو 2x کے پلس 1 ہے وہ کس کے ایکول ہے وائی کے ایکول ہے سکیننگ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے آپ ڈائریکٹ اس کی جگہ پہ وائی ریپلیس کر دو وائی پلس 3 اوبر وائی ایکول ٹو 4 is it clear to all of you denominator ہتم کرنے کے لئے کیا کرتے ہیں denominator ہتم کرنے کے لئے ہم اس سے multiply کر دیتے ہیں both sides پہ multiplying both sides by y multiplying both sides by y آپ لوگوں نے multiply کرنا ہے y کو both sides پہ y کو y کے ساتھ multiply کریں گے تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا y square y multiply by y plus y multiply three over y equal to y multiply by four y کو y سے multiply کرو گے تو y square y اس y سے کیا ہو جائے گا cancel تو آپ کے پاس کیا آ جائے گا three y کو four سے multiply کرو گے تو four y دیکھیں یہ سب سے زیادہ easiest type مجھے لگی ہے just do repeated factor تھا اس کو آپ نے کسی اور another variable equal suppose کیا اس کی جگہ اس کو replace کیا y plus three over y equal to four denominator میں just y multiplying both sides by y y کو y سے multiply کیا you get y square three over y کو y سے multiply کیا تو y cancel ہو گیا four کو y سے multiply کیا تو four y آ گیا اس کو arrange کرو y square plus four y ادھر آگے کیا ہو جائے گا minus four y plus three اور equal کے آ جائے گا آپ کے پاس بیٹا zero جو آپ نے اس کی کیا کرنی ہے میٹرم break کرنی ہے اب آپ نے بیٹا میٹرم break کرنی ہے میٹرم break کرنے کے لیے میں نے کیا کہا تھا y کے کے ساتھ جو کوفیشنٹ ہو وہ constant term سے multiply ہوتا ہے تو اس کے ساتھ already one three one آپ کے پاس کیا جائے گا بیٹا three اب ہمیں factors چاہیے multiply کرنے سے three آنا چاہیے اور plus کرنے سے four آنا چاہیے minus plus تو وہ تو ہمیشہ question میں symbol آتا ہے minus minus ٹھیک ہے اب آپ کرو گے تو three کس table پہ جاتا ہے سب سے پہلے تو one کے table one three one میں three add کرو تو four دونوں کے ساتھ symbol کونس آئے گا minus minus آپ کے پاس آ جائے گا y square minus one y minus three y plus three equal to zero اب first two values میں سے کیا common آ رہا ہے y common آ رہا ہے اندر کیا آ جائے گا y minus one اچھا بیٹا اب آپ دیکھیں next two factors میں سے کیا common آ رہا ہے minus three جب minus common لے تو اندر کا sign کیا ہو جاتا ہے change y minus one equal to zero اب آپ ایک دفعہ y minus one کو zero کے equal رکھو گے اور پھر y minus three کو zero کے equal رکھو گے minus کا symbol جب right side پہ shift ہوتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے plus minus three دوسرف کیا ہو جائے گا plus three question آپ کے پاس کس میں ہے بیٹا two x square plus one اب آپ کا answer آ رہا ہے y کی form میں تو put y equal two x square plus one جس کو آپ نے replace کیا تھا اس کو again آپ اسی کے equal رکھ دیں اب آپ نے y کی جگہ کیا رکھ رہا ہے two x square plus one equal to one comma two x square plus one equal to three ٹھیک ہے بیٹا two x square ادھر ہی plus one ادھر جا کے کیا ہو جائے گا minus one one minus one سے cancer تو two x کے کس کے equal آ جائے گا zero کے two ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہوگا divide تو zero کے نیچے کوئی بھی term ہو وہ کس کے equal ہوتی ہے بیٹا zero کے ہمیں x square کی value نہیں چاہیے x کی value چاہیے تو پھر ہم کیا کر لیں گے taking square root on both sides جب آپ اس کا square root both sides پہ لوگے تو آپ کے پاس x کا answer zero ہی رہے گا plus minus zero کے ساتھ لکھیں نہ لکھیں doesn't matter اچھا جی اب two x square ادھر ہی رہا plus one ادھر جا کے کیا ہو گیا minus one three میں سے one minus کرو تو کیا آتا ہے آپ کے پاس two two x square equal two x square ادھر ہی رہا two ادھر multiply ہو رہا ہے ادھر جا کے کیا ہو جائے گا divide two one x square کس کے answer کیا آ جائے گا بیٹا plus minus one لکھیں اس کے ساتھ یہ میں نے answer لکھا ہے zero plus minus one that is your answer یہ question کو میں گئے ہیں آپ کو دکھا رہی ہوں بیٹا یہ question تھا جو repeated form تھی اس کو another variable equal suppose کیا ہے اس کی جگہ اس variable کو رکھ دیا denominator ہتم کرنے کے لیے each term سے multiply کر دیا تو آپ کے پاس quadratic equation آگئی ہے یا آپ پہ depend کرتے آپ اس کی midterm break کرتے ہو یا اس پہ quadratic formula apply کرتے ہو جو easy لگتا ہے وہ آپ اس پہ کریں گے اچھا جب میں midterm break کر دی three one three 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 میں one add do four ٹھیک ہے اس کے بعد اس میں common لیا zero کو equate کیا y answer آیا x جائی تو وہ واپس آپ y کو دیکھو کس equal suppose کیا اس کی جگہ اس کو رکھ دیں اس کے بعد آپ constant term کو combine کریں x square کی value آرہی ہے ہمیں x کی چاہیے تھی تو ہم نے x square کا کیا لے لیا square then you get